بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید اس وقت پاکستان اور بہارت کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور بہارت طاقت کے نشے میں بلکل پاگل ہو چکا ہے مودی کے بعد اب بہارتی ائر فورس کے چیف نے بھی پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنوالی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے دوستو بہارتی ائر فورس آئی اے ایف کے سربراہ بی ایس دھناوا نے کہا ہے کہ رائفل ائر تیارے برے سگیر میں سب سے بہترین جنگ جو تیارے ہوں گے انہوں نے کہا کہ ایک بار رائفل تیارے آ جائیں پھر پاکستان ایل او سی اور سرحت پر آنے کی جڑت بھی نہیں کرے گا بی ایس دھناوا نے کہا کہ رائفل ہمارے فضائی دفاع کو مزید مضبوط بنائے گا اور پاکستان ہمارے لائن اوف کنٹرول یا سرحت کے قریب بھی نہیں بٹکیں گے ہم تیاروں میں اس طرح کی صلاحیت پیدا کر رہے ہیں جس کا جواب پاکستان کے لیے دینا مشکل ہو جائے گا بھارتی فضائیہ کے چیف نے کہا اور یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں سبتمبر کے مہینے میں رائفل تیارے مل جائیں گے رائفل تیارے ہماری جنگی صلاحیتوں میں زبردست اضافے کا سبب بنیں گے اور یہ تیارے پاکستان اور بھارت کے پاس مجود اب تک بہترین تیاروں میں سب سے اوپر ہوں گے پاکستان کی جوابی کاروائی کے بعد بھارت نے روس کو رائفل تیاروں کا آرڈر دیا تھا بھارتی ائر چیف مارچل بی ایس دناوا نے کہا تھا کہ بھارتی ائر فورس کو سبتمبر میں روسی ساختہ رائفل تیارے مل جائیں گے نئی دیلی میں پریس کنفرس سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی ائر چیف مارچل بی ایس دناوا نے کہا کہ بھارتی ائر فورس کو مزید بہتر اور جدید بنانے کے لیے روسی ایویشن کو 36 رائفل تیارے فراہم کرنے کا آرڈر دے دیا ہے تاہم بھارتی ائر چیف نے اس حوالے سے مزید کوئی تفصیلات فراہم نہ کی جبکہ ایک بیان میں نریندر موڈی کا کہنا تھا کہ اگر بھارت کے پاس رائفل تیارے ہوتے بھارت کے ساتھ تقریباً آٹھ عرب یورو کے عوض 35 رائفل تیاروں کی خریداری کا معاہدہ کیا تھا لیکن بھارت میں اپوزیشن جماعت کانگریس نے موڈی پر اس معاہدے میں کمیشن کھانے کا الزام آئید کیا تھا جس کے بعد اس معاہدے پر عمل نہ کیا جا سکا تھا اب موڈی نے اسی معاملے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ذریعہ بناتے ہوئے بھارت کی اپوزیشن جماعتوں کو بھارت کی شکست کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے اور موڈی کا یہ ماننا ہے کہ رائفل تیارے آنے کے بعد وہ پاکستان کو آسانی سے شکست دے سکتا ہے لیکن موڈی سرکار کو یہ حقیقت تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان جوش اور ہوش دونوں سے لڑتا ہے اور اس میں تیاروں کا کوئی کمال نہیں ہوتا یہ پاکستان کا جذبہ ہے جو بھارت کے خلاف جنگ میں اترتا ہے بھارت کسی بھی محاذ پر پاکستان کو شکست دینے کے خواب میں کبھی شمیندہ تعبیر نہیں ہو پائے گا تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ بات پاکستان پائندہ بات